ہمارے نادان لوگ ہیں کہنے لے گے کہ یہ انگریزوں کو تو چاند گرہن اور سورج گرہن کا کچھ نہیں ہوتا آپ اٹھائیں تو اسے انہوں نے کتنی کتابیں لکھیے اس پر اور کتنی احتیاطیں لکھی ہیں اور کتنی احتیاطیں کی ہیں اس کے اوپر کتنی احتیاطیں لکھی ہیں اور کتنی احتیاطیں کی ہیں حتیٰ کہ حاملہ عورت کے لیے سورج گرہن اور چاند گرہن کی احتیاطیں اس عورت کے لیے جس کے ناپاکی کے دن ہوں اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں اس مرد کے لیے یا اس جوان کے لیے جس کی ابھی موچھیں داڑی نکل رہی ہے اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں اس بڑھے کے لیے جس کی زندگی بڑھاپے میں چلی گئی ہو اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہیں حتیٰ کہ سونے والے کے لئے کیا ایتیاتیں جادی جاگنے والے کے لئے کیا تدبیریں یہ ساری کے ساری سائنچ نے لکھی ہیں ورنہ یاد رکھنا اب لفظ سنیے گا ایک اللہ کے ولی کی خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی ان کے الفاظ سنیے گا فرمایا یاد رکھنا اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی کیا لفظ فرمائے اگر تم نے سورج گرہن میں غفلت کی تو اللہ پاک تمہاری اور تمہاری تمام قوم پہ ایسے ایسے عذاب بھیجے گا جن کو چنتے چنتے تم بڑھے ہو جاؤ گے اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک سال میں آپ نے یہ فرمایا اللہ جللہ شان ہو کی طرف سے ایسی اوپر سے بلائیں آ رہی ہیں ایسے جیسے کہ تسبیح کے دانیں گرتے ہیں تسبیح ٹوٹتی ہے اور تم ان کو چنتے چنتے بڑھے ہو جاؤ گے اور لوگ لگ گئے عمال میں لگ گئے کہ نظام ہے بڑی بڑی ہستیاں اس کو لے کے چلے ہیں چونکہ امت میں عمومی یہ چیز ختم ہو گئی ہے ہمیں ہر طرف سے آگاہی مل رہی ہے ہر چیز کی اس چیز کی آگاہی نہیں ملی اطلاع نہیں ملی کہ سورج گرہن میں میرے حضور کا عمل کیا تھا حضور کے ماننے والے کملی والے کے ماننے والوں کا عمل کیا تھا ان کی زندگی میں کیا ہوتا تھا اور کیسے ہوتا تھا کلائی معلہ لال قلعہ کو کلائی معلہ کہتے تھے لال قلعہ میں بقیدہ اس کا احتمام ہوتا تھا ایک عمل ہے جس کو حروف سوامت کہتے ہیں قرآن پاک کے انتیس حروف عربی کے قرآن کے ان میں تیرہ حروف وہ ہیں جن پہ نکتہ نہیں ہے اس پہ ایک عمل ہوتا ہے سورج گرہن کے دوران ایک عمل ہوتا ہے جس کو پانچ سو ترتالیس دفعہ پڑھا جاتا ہے فور فائی فور تھری پانچ سو ترتالیس بار پڑھا جاتا ہے اول آخر تین دفعہ دروشری حروف سوامت تیرہ حروف ہیں ان کو اگر ملائے جائے تیرہ حروف کو اگر ملائے جائے ان تیرہ حروف کو تو وہ تیرہ حروف بنتے ہیں اہدر سستا کلمو الف ہا دال را سین سواد تو آئین سستا کل کاف لام میم وو ہا بس یہ کتنے حروف بنے تیرہ حروف یہ تیرہ حروف بنے اور ان تیرہ حروف کا پورا کا پورا نظام ہے جو بندہ جو بندہ جو بندہ سورج گرہن کے دوران پاک صاف کپڑے پہنے نئے پہننا ضروری نہیں بس صاف سترے پاک صاف کپڑے پہنے ایک شرط دوسری شرط سن لیں پاک ہو باوز ہو اور اس دوران پانچ سو تیرہ تالیس مرتبہ اہدر سستا کلمو یہ ایک دفعہ بنا یہ پانچ سو تیرہ تالیس دفعہ اگر بندہ پہنے تو اس کا عامل بن جاتا ہے حروف سوامت کا اور حروف سوامت حروف سوامت تیرہ چیزوں کے لیے تیرہ مقاصد کے لیے صدیوں سے آزم ہوتا ہے جب سے قرآن آیا ہے اس دور سے حروف سوامت آئے ہیں اور حروف سوامت ان لفظوں کو کہتے ہیں جن پہ نکتہ نہیں ہے اب اگلا عمل ہے تالے والا چھوٹا سے میرے پاس تالہ ہے تالہ کوئی سا لے لیں بڑا لے لیں چھوٹا لے لیں اور اس کی چابی آپ نے ہمیشہ نکال کے رکھنی عمل کے دوران عمل کے دوران اس کی چابی نہ ہو اور وہ چابی آپ نے الہدہ اور تالہ الہدہ چابی الہدہ اور تالہ الہدہ صرف سات بار صورت کوسر پڑھنی ہے اس پہ کتنی بار طریقہ میں بتا دیتا ہوں کمال چیز یہ صورت کوسر یہ کس کے لیے ہے جس کی زندگی میں تالے لگے ہوئے ہیں نا یہ تالہ اس کے لیے ہے کہتا ہے میرے رزق میں تالے میرے نصیب میں تالے میرے بخت میں تالے میری روزی پہ تالے لگے ہوئے ہیں میرے رشتوں میں تالے لگے ہوئے ہیں میرے مقدر پہ تالے لگے ہوئے ہیں بیٹوں کے لیے تالے لگے ہیں گھر میں تالے لگے ہیں فیکٹری میں تالے لگے ہیں دکان پہ تالے لگے ہیں اور زندگی ویران ہو گئی ہے اور بے آباد ہو گئی ہے اور پریشان ہو گئی ہے اور ناکام ہو گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تالے لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لئے ہے اور ان لوگوں کے تعلے اگر کھلوانے ہیں تو اس کو کھلے تعلے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے صرف سات بار آپ نے تعلہ اس پر صورت کوسر پڑھنی ہے وہ کیسے صورت کوسر پڑھیں اِنَّا آتَوِنَا کَلْ کَوْسَر فَسَلَّ لِلُّ رَبَّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِ اَكَ اس کو ایک تسبیح دوران ہے ایک بار صورت کوسر اور ایک تسبیح کس کی اِنَّ شَانِ اَكَ وَلَبْتَر اس کی ایک تسبیح اِنَّ اس کی ایک تسبیح دورانی ہے اور دوراتے ہوئے سخت 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 اور سخت تصور اپنی لگے ہوئے تالوں کا وہ روزی پہ لگے ہیں وہ مقدر پہ لگے ہیں وہ بخت پہ لگے ہیں وہ سجزوں پہ لگے ہیں وہ نیکی پہ لگے ہیں نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے نہیں آسکتا تسبیح پڑھنے کو دل چاہتا ہے نہیں پڑھ سکتا نیکی کے طرف قدم اٹھنے کو دل چاہتا ہے نہیں اٹھ پاتے جو تالے لگے ہیں ان کا تصور کر کے ایک بار صورت کوسر اور سو بار پڑھنے ہے اِنَّ شَانِ اَكَ وَلْعَبْتَرْ بَسْ پھر اگلی صورت سات دفعہ صورت کوسر اور سات سو بن گئی سمجھ لیں سات سو بن گئی سات سو تسبیحیں کس کی ہوں گی اِنَّ شَانِ اَكَ وَلْعَبْتَرْ اولا خیر درودِ پاک تو یہ عمل اولا خیر درودِ پاک سات بار صورت کوسر اور ہر بار صورت کوسر میں ایک تسبیح پڑھنی ہے اِنَّ شَانِ اَكَ وَلْعَبْتَرْ اور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے آگے یہ کرنا ہے تالہ کو کھلا رہنا تالہ کو بند نہ رکھنا اس کو بند نہیں کرنا کھلا رکھنا چابیوں کو کہیں دفن کر دینا اور تالہ بند بھی نہیں کرنا اس کو کہیں دفن کر دینا ایسی جگہ کہیں دیکھے نہ کوئی مٹی میں کہیں بھی دفن کر دینا قبرستان ضروری نہیں کہیں بھی ایسی جگہ گہرہ دفن کر دینا کیونکہ اس کا دیکھنا اور کرنا نہیں کوئی نکال کے اس کو بند نہ کر دے اگر بند کر دیئے تھے پھر عمل خود آپ پہ پڑ جائے گا اب صورت اخلاص کے اگر عامل بننا چاہتے ہیں صرف تین دفعہ صورت اخلاص پڑھنی ہے سورج گرہن کے دوران کتنی بار صرف تین بار کل ہو اللہ احد اللہ السمد بس اس اللہ السمد کو ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے کتنی بار آگے پھر صورت پوری کرنی ہے تین بار صرف صورت اخلاص پڑھنی ہے اول آخر درود پاک صورت اخلاص میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کل ہو اللہ آد پڑھنے کے بعد اللہ اسمد کو کتنی دفعہ کتنی دفعہ اس کے بعد صورت پوری کریں پھر دوسری صورت میں بھی ایسے ہی تیسری میں بھی ایسے صرف تین بار صورت اخلاص اس کی تاثیر اتنی ہے کہ پھر تین بار اول آخر تین دفعہ دروشتی ایک دفعہ صورت فاتحہ اور تین دفعہ صورت کل ہو اللہ پڑھیں گے تو وہ تین بار صورت کل ہو اللہ تین لاکھ صورت کل ہو اللہ کی تاثیر بن جائے گی انشاءاللہ تین لاکھ صورت اخلاص کی تاثیر دے گی اور تین لاکھ صورت اخلاص کی طاقت دے گی اور تین لاکھ صورت اخلاص کی قوت دیکھیں بس میرے عمل ختم ہو گئے پہلا عمل کونسا بتایا حروف سوامت کا دوسرا عمل صورت کاؤسر اور تالے والا اور تیسرا باز یہ تین عمل اب مجھ سے صدقے سن لیں جو آپ نے دینے ہیں چالیس دن کے اندر اندر یہ صدقہ ہو سکتا ہے کتنے دن کے اندر نکت دے دیں جب بھی دے دیں جتنے حروف ہیں نا اس کے پانچ سو تر تالیس ہیں کس کے عدد ہیں عدد حروف سوامت کے عدد کتنے ہیں پانچ سو تر تالیس پانچ سو تر تالیس روپے یا اتنے کا کھانا یا اتنے کی مٹھائی یا اتنے کی شیرینی یا اتنے کی کوئی غریبوں میں مسکینوں میں ضرورت مندوں میں ایسے جو سوال نہ کرتے ہوں ان کو دے دیں اگلا ہے تالے کا صدقہ اس میں اس کے ملفوفی اگر میں نے عدد نکالے ہیں نکالے ہیں باقیدہ اس کے عدد نکالنے کے بعد جو اس کے عدد بنتے ہیں وہ صرف ستانویں بنتے ہیں نائنٹی سیون دوسرے لفظوں میں سو روپے صدقہ کر دینا تیسری چیز کیا صورت اخلاص تین بار صورت اخلاص پڑھنی ہے اور تین بار صورت اخلاص کا صدقہ صرف پچاس روپے ہے بس یہ آپ کر لیں آپ تینوں عمل کر لیں آپ کی مرضی ہے تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں آپ کی مرضی ہے تینوں کر لیں لیکن دھیان والے توجہ والے درد والے اخلاص والے ڈوب کے موسیقی موسیقی